بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دینک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمافل و خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمیں ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں اوکے جی تو نہیں بلکہ میرا خالے چلیں ہاں بات یہ ہے کہ آکاؤنٹنگ فور برانچ یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے السلام علیکم سر جی حفظہ ایک منٹ مجھے آواز نہیں آئی ایمن آپ نے مائک انمیوٹ کیا تھا نا مجھے آواز نہیں آئی رکھ جاؤں مجھے چیک کرنے دو حفظہ ہاں بولو انمیوٹ کرو مجھے آواز کیوں نہیں آئی ایک منٹ میرا یہ ہلاب ہے سبر کرو ایک منٹ میں چیک کرنے دو سلام علیکم سر سلام علیکم سر سلام علیکم سر مجھے رکھ جاؤں آواز نہیں آرہی ایک منٹ اچھا وہ USB audio device پہ جا رہا ہے اس پہ کیوں نہیں آرہا آگیا ہاں ذرا بولیے گا کاشان بھائی سلام علیکم سر والیکم السلام جیتے رہے ہیں جی آپ صاحب آپ بات کریں بولیں سر وہ مجھے تھوڑی کنفیوجن ہو رہی ہے اماؤنٹ میں تو آپ مجھے بتا دیں گے پریز میرا بچہ ایسا کرتے ہیں آپ سب میری بات غور سے سنیں ہم دو یونٹ یہ چالیس چالیس منٹ کی جو سیشن ہے نا یہ ہم کرتے ہیں برانچ کے صحیح ہے اس کے بعد دس پندرہ منٹ کا بریک لینا چاہو تو لے لو پندرہ منٹ جب بغیر بریک کے تیسرا سیشن سٹارٹ کریں گے اس میں جن جن کو کوششن کرنے ہوگے اسٹالمنٹ سیل کے وہ سوال کر لیں مجھ سے اور وہ پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ جتنی دیر کرنے ہو کر لیں کیا خیال ہے یہ دو سیشن ہمارے ہو جائیں گے جی سر سیئے ایسا کر لیں اوکے تو میرے پہر بچے ہوں ہاں مطلب یہ کہ نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں ابھی ایسا نہ ہو پوری کلاس اس میں نکل جائے تو میں نے اسی لئے آپ لوگوں کو پرسو میسیج بھی کیا تھا آپ کے گرلز اور بوائش کے گروپ پہ لیکن آپ لوگوں نے کوئی رسپونس ہی نہیں دیا میں اپنی آواز چیک کر لوں کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا آواز غائب تو نہیں ہو رہی ہے کم زیادہ ہو رہی ہے ہاں مجھے بھی شک ہوا تھا مجھے بھی ایسا لگا ایکcier کیторی جیسے آواز کم زیادہ ہو رہی ہے میں نے کہا اب دیکھتے ہیں اب آواز کم زیادہ ہو رہی ہے یا نہیں چلیں جی ابھی بھی کم زیادہ ہو رہی ہے اب چیک کریں اب میرا خیال ہے اب تو صحیح ہے اب صحیح آ رہی ہے آواز سب بچوں کو اب پروپر ہے آواز اوکے چلیں تو میرے پیارے بچوں جو نیا چپٹر کر رہے ہیں آج کی کلاس میں اس چپٹر اور یاد رہے کہ سر آپ کے آواز کم زیادہ ہو رہی ہے ابھی بھی کم زیادہ ہو رہی ہے اچھا جی سر اچھا جی چیک کر لیتا ہوں پھر دوبارہ یہ لیں چینج کیا ہے جی اب دیکھتے ہیں آپ کو بہتری آتی ہے یا نہیں آتی ہلو 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 جی اور ہم ایکسٹرنل مائک لگا رہا ہوں نا میں اب کم زیادہ ہو رہی ہے ابھی بھی اب دیکھیں ابھی بھی کم زیادہ ہو رہی بس وہ چینج کرتا ہوں نا مائک کا ہے یا یہ بس ایکسٹرنل مائک ہے اصل میں یہ لیپ ٹاپ کا بلٹن مائک جو ہوتا ہے نا اس سے پھر گھر کی آوازیں بھی آتی ہیں ساتھ ساتھ اب بچوں کو کتنا چھپ کر آئے ہیں پھر سب سارے ہی معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے گھر میں کبھی بیل بجری ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے یہ بجا ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہمارے نئے ٹاپک کا نام ہے اکاؤنٹنگ فور برانچ اکاؤنٹنگ فور برانچ کا ٹاپک ہم کیوں پڑھ رہے ہیں سب سے پہلا سوال اور سر اس ٹاپک میں ہے کیا آخر ہم کیا پڑھیں گے تو میرے بچوں ایک طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ ہم پوری اکاؤنٹنگ سائیکل کو ریویو کر لیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا پوری اکاؤنٹنگ سائیکل اب ہو سکتا ہے کوئی بچے کو یادی نہ ہو اکاؤنٹنگ سائیکل سر یہ کچھ سنا سنا لگ رہا ہے اکاؤنٹنگ سائیکل جی بولے تو سر جناب ہم جرنل جرنل لیجر دماغ میں ٹرائل بیلنس دماغ میں یا ٹرائل بیلنس کوسچن میں انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ سارے ہی کام کر لیں گے پیٹا یہ ایڈوانس اکاؤنٹنگ ہے میرا پیٹا ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا ٹاپک ہے ٹاپک کا نام ہے اکاؤنٹنگ فور برانچ رائٹ اچھا جی اب کام کی بات یہ ہے کہ والیکم اسلام کاشان آپ نے سن لیا بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں ایڈوانس اکاؤنٹنگ جی جی سر ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا نیا ٹاپک اور اس کا نام ہے اکاؤنٹنگ فور برانچ اور پیارے بچوں اس ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جب ایک ہی بزنس جملے بڑے قیمتی ہیں غور سے سنیے گا جہاں آپ کو لگے میری بات کروکے بول دیجئے گا جب ایک ہی بزنس ہو سکتا ہے یار میسیج دیر سے آیا ہے لیکن خیر کلاس تو ابھی شروع ہوئی ہے پانچ دشمنٹ دشمنٹ بھی نہیں ہوئے اور ابھی آواز ہی سیٹ کر رہے تھے تیدر سے ہم تو بس سمجھ لو اب شروع ہوا ہے کاشان صحیح ہے اچھا تو کام کی بات یہ ہے بیٹا میرا بچہ کہ برانچ کا ٹاپک کیوں پڑھنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے کہا جب ایک ہی بزنس ایک ہی بزنس جب اپنے بزنس کو ایکسٹینٹ کرنا چاہے بڑھانا چاہے تو اس کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنا نام استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور بدلے میں ان سے روائلیٹی لے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو وہ خود اکرا کہہ رہی ہیں انہیں میری آواز نہیں آرہی اوکے اچھا جی اکرا ناس سے اگر کوئی گرل کانٹیکٹ میں ہیں تو انہیں بتائیں کہ اپنے موبائل کی لیفٹ سائیڈ بوٹم پر جا کر کر وہ مائک پر ٹیپ کریں تو ان کا مائک کنیکٹ ہوگا پھر انہیں میری آواز آئے گی میں نے ویڈیو بھی بھیجی تھی انہیں وہ نیو سٹوڈنٹ ہیں گرلز میں سے کوئی ہیلپ کر سکتا ہے تو کر دے انہیں پلیس گروپ پہ میسج کر دیا تو ووٹس ایپ کال کر لے انہیں گرلز میں سے کوئی اگر کر سکتا ہے تو بڑی ناوازش اس طرح ان کی ذرا زندگی آسان ہو جائے کہ بتا دیا شکریہ آف سا شکریہ بٹا آپ کا بہت بہت لیکن انہیں ابھی تک اپنا مائک جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کیا ویسے ٹیپ کرنا ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ بوٹم پہ ٹیپ کرنا ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ بوٹم یہ بتا دیں انہیں تو پیارے بچوں کام کی بات یہ ہے کہ جب بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا ہو تو ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں مثلا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنی ایک اور دکان اپنا ایک اور آفس بنا لیں کسی دوسرے شہر صوبے یا دوسرے ملک میں یہ بھی بزنس کو ایکسٹینڈ کرنے کا طریقہ ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ جب ہمیں بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ بزنس ہمارا ہی رہے ہم کسی اور کے سے حوالے نہ کریں بزنس کو ہم ہی آپریٹ کریں بیٹا اس کے پاس ابھی تک کنیکٹ نہیں ہوا میرا بچہ اکرا کے پاس ان کو بولیں ٹیپ کرنے کے بعد علاو بھی کرنا ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ بوٹم پہ مائک پہ ٹیپ کرنے کے بعد وہ علاو پوچھتا ہے وہ علاو کا بٹن پریس کریں گی تو وہ ہوگا ورنہ ان کا قیمتی لیکچر نکلنا ہے پھر وہ ریکارڈن دیکھیں بیٹھ کے اچھا تو کام کی بات یہ ہے جناب علی کہ جب ایک ہی بزنس اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہے تو وہ کسی دوسرے شہر یا ایک ہی شہر میں بڑا شہر ہو جیسے کراچی شہر ہے وہ کسی دوسری جگہ اپنا ایک اور آفس اپنی ایک اور دکان کھول لیتا ہے میرے جملے اگر آپ نے نہیں سنے تو ذمہ دار آپ ہوں گے میں نہیں ہوں گا بھئی کیوں کیوں کہ نا اچانک بیچ میں ڈیفرینشیٹ کرنے لگوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہوا اچھا بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کچھ لوگوں کے نام لینے پڑیں گے اس میں جو ہے وہ بیٹا ایک تو اسٹرونٹ تھی تاشفہ وہ بھی نہیں ہے کلاس میں ٹھیک ہے اور بوائز میں بھی کچھ تیمور نہیں ہے مطلب کچھ بوائز نہیں ہے کچھ گرلز نہیں ہے آن لائن کلاس اسی طرح کومل آئی ہیں تو آئیشہ نہیں ہے آئیشہ آتی ہیں تو کومل نہیں ہوتی یہ سب معاملہ بڑا سری نہیں ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اس طرح لیکچر نکلے گا لائف پڑھنے کا جو بات ہے اچھا تو پھر ابھی کس نے بھیجا لنک آپ کو دوستوں نے تو یہ سر اختر نے کیوں نہیں بھیجا سر اختر کو آپ میسج کر کے بولے سر آپ نے مجھے لنکوں نہیں بھیجا میں بھی تو فیز دیتی ہوں مجھے انہوں نے ڈن لکھ کے بھیج دیا تھا بہرحال پانچ منٹ کبھی چلو گیپ آجائے تو مناسب ہوتا ہے لیکن پانچ منٹ سے زیادہ زیادہ ہو جاتا ہے اکرا مجھے یقین ہے اب آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی کل بتایا بھی تھا ویڈیو دیکھ لو جی بلکل کر دیجئے بٹا بلکل کر دیجئے کوئی مزائکے والی اکرا ناس اب آپ کو یقین ہے میری آواز آ رہی ہے کل سمجھایا بھی تھا کہ کس طرح سے کلک کرتے ہیں اور کیسے ہوتا ہے لیکن نہیں پھر بھی پھس گئی ہیں اور بولیو آواز نہیں آ رہی مجھے پتا تھا یہ ہوتا ہے ہماری ساری قوم اسی میں پھستی ہے کنیکٹ نہیں ہو پاتا بچاروں سے چلیں پہرحال اب سمری یہ ہے کہ ہمارے ٹاپک نیا شروع ہو گیا ہے ایڈوانس اکاؤنڈنگ کا ٹاپک ہے ٹاپک کا نام ہے اکاؤنڈنگ فر برانچ بزنس ایکسٹرینڈ کرنا ہے میں جو جملہ کہا رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا مثال کے طور پر ہمارا کوچنگ ہے ٹرو مین کے نام سے مجھے آپ لوگوں نے بڑے سنبھل کر سننا ہے لیکچر کو نا ورنہ پھر ہوگا کیا مکس اپ ہو جائے گا آپ میں سے بہت سارے بچے جانتے ہوں گے کہ ٹرو مین نے ایک زمانے میں تو ٹرو مین کی بہت ساری برانچیں تھی ابھی ٹرو مین نے ریسنٹلی ایک اور برانچ لانچ کی ہے اکاؤنٹنگ کی زبان میں برانچ کیا ہوتی ہے اور عام انسان برانچ کسے کہتا ہے میں یہ فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں عام انسان کے بارے میں جب عام انسان کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں آپ سب عام انسان ہیں آپ کا عام انسان والا نکتہ نظر ہے لیکن ایک اکاؤنٹنٹ کا نکتہ نظر کیا ہوتا ہے یہ آپ کے لئے جاننا بڑا ضروری ہے ایک اکاؤنٹنگ کے پونٹ اٹر دوسرے میرے پہرے بچوں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شہر میں جب آپ کسی دوسرے علاقے میں کسی آفس یا کسی دکان کا نام دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں پہلا خیال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ارے واہ انہوں نے اپنا بزنس بڑھا لیا انہوں نے یہاں بھی اپنی ایک نئی جملہ کمپلیٹ کریں جیسے مثال کے طور پر الحمید کے پاس اپنی برانچ والوں نے الحمید کے پاس ٹرومین والوں نے اپنی ایک اور کیمپس کھولا تو جملہ بھی کمپلیٹ کیا الحمدللہ کچھ بچوں نے میرا میں شکر گزاروں آپ کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے الحمید کے پاس اپنا ایک اور ٹرومین کھولا تو میجورٹی بچوں نے میجورٹی بچوں نے کہا کیا کہا کہ ٹرومین کی ایک اور برانچ کھل گئی ہے ٹرومین نے ایک اور برانچ کھول لی ہے ٹرومین نے ایک اور برانچ کھول لی ہے جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو آپ کے نزدیک اچھا پھر اسی طرح آپ اتفاق سے کسی دن ہیدری کی طرف سے گزرتے ہیں آپ کو ہیدری پر بھی ایک ٹرومین نظر آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ارے وہاں زبردست ٹرومین نے ہیدری پر بھی ایک برانچ کھول لی ہے آپ جہاں جہاں ٹرومین دیکھتے جا رہے ہیں آپ اسے ٹرومین کی برانچ کہتے جا رہے ہیں ٹرومین کی شاخ کہتے جا رہے ہیں اچھا میں نے آپ کو پڑھانا ہے آج کی کلاس میں برانچ کے لیے اکاؤنٹنگ یعنی برانچ کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ ہے کار تو بات یہ ہے کہ عام انسان تو جہاں جہاں ٹرومین کا کیمپس دیکھتا جا رہا ہے وہ اسے اس کی برانچ کہتا جا رہا ہے لیکن برانچ اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف اسے کسے کہتے ہیں اب یہ سنیں یہ عام انسان کا نکتہ نظر تھا عام انسان یہ نہیں پوچھ رہا کہ جو ہیدری پہ کھولا ہے اس ٹرومین کا مالک کون ہے ہاں ایکزیکلی کاشان تم نے بالکل دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے کاشان نے انگریزی میں مجھے لکھ کے بھیجا مطلب اردو میں ہے لکھا ہے انگلیش میں کیا ضروری ہے یا اونر بھی سیم ہو ہر برانچ کے ہیں تو میں یہی جملہ عرض کرنے لگا ہوں بھائی کاشان جب تم ہیدری پہ اور اپنا الحمید پہ دو منٹ کرنگی پہ جب تم ٹرومین دیکھتے ہو نا تو تم رکھ کر اندر جا کے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ والے کیمپس کے مالک بھی سارے جاز ہیں ہاں عریشہ کو آواز نہیں آ رہی آواز تو میرے مطابق جا رہی ہے اچھا آواز سلو اور یہ پھر دوبارہ اچھا اچھا میں دیکھ اوکے جی پھر خیال ہے اب چیک کر لیں آپ لوگ اب آواز آ رہی ہے صحیح بلکل اللہ کے فضل سے اب تیز ہو گئی نا ہاں چلیں واپس کہتا ہوں اپنی بات کوئی بات نہیں آپ بتا دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ بتا دیا کریں بھائی اشارت دیا کریں بھائی آواز خراب ہو گئی اگر میرے انٹس ہوگی تو میں چینج کر کے ضرور دیکھتا ہوں آپ کے انٹس ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا اچھا اب میں یہ عرض کر رہا تھا بچوں کہ جب آپ فائیو سٹار پہ ہیدری پہ اور الحمید پہ دو منٹ پہ ٹرو من لکھاوا دیکھتے ہیں کسی جگہ ٹرو من کوچنگ سینٹر ٹرو من سکول تو آپ اندر جا کے کاشان بھائی کاشان احمد صاحب کیا آپ اندر جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرو من کس کا ہے کون اس کا مالک ہے نہیں آپ کے دل اور دماغ میں ایک خیال آتا ہے اور وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرو من کی یہ بھی ٹرو من کی ایک برانچ ہے یہ خیال ہر بچے کے دل و دماغ میں آتا ہے کیونکہ ہر بچہ عام انسان ہے ٹھیک ہے ہر بچہ کہتا ہے یہ برانچ ہے جبکہ اکاؤنٹنگ کے پرسپیکٹیو میں اچھا اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو فائیو سٹار پر برانچ کھولی ہم نے ہو سکتا ہے کہ بھائی اس برانچ کا مالک میں ہوں یہ والی برانچ کا مالک کون ہے سرے جاس اور وہ والی برانچ کا مالک میں ہوں سر آپ کیسے کھول سکتے ہیں ٹرو من بھائی میں نے سرے جاس سے کہا کہ آپ مجھے برانچ کھولنے کی اجازت دیں پیسہ میں لگاؤں گا سارا صحیح کہا سان بھائی بس صحیح مداک اڑالو اچھا تو بس وہ کیا کہتے ہیں آپ کو بولنا چاہیے سار آپ کے موں میں گھیشہ کر ہیں چل خیر بہرحال بھائی بات یہ ہے کہ آپ عام انسانوں والا نکتہ نظر دے رہے ہیں اب اکاؤنٹنگ میں بات یہ ہے ہاں نام سر اجازت کا رہے گا لیکن مالک سر اجازت تھوڑی ہوں گے اس برانچ کے اگر پیسے میں نے لگائے ہیں سارے وہاں پر میں نے صرف ٹرومین والوں کا کیا خریدہ ہے میں نے ٹرومین والوں کا نام خریدہ ہے کیا خیال ہے نام نام very good تو میں نے ٹرومین والوں کا نام خریدہ ہے تو میں نے اس کے لئے سر اجازت کو بولا ہوگا بھائی آپ مجھ سے پیسے لے لیں اب سر اجازت جو انہوں نے بولا ہوگا ٹھیک ہے آپ ہر سال مجھے ایک لاکھ روپے دیں گے آپ پروفٹ کمائیں لاش کمائیں آپ کا کوچنگ چلے آپ کا کوچنگ نہ چلے کرونا کی وجہ سے بند رہے یا جو بھی معاملات ہوں مجھے نہیں پتا مجھے آپ لاکھ روپے دیں گے یعنی میں ان کا نام استعمال کروں گا ان کے نام کی وجہ سے بھی وہاں بچے آئیں گے لوگ کہیں گے ٹرومین ہے نا تو اگر ٹرومین یہاں پر مشہور ہے تو لوگ وہاں پر بھی ٹرومین کے نام کی وجہ سے آئیں گے اور اگر میں اپنے نام سے کھولنوں تو ہو سکتا ہے مجھے ہمہاں کوئی جانتا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے میں ایک لاکھ روپے اب ہر سال دوں گا جب تک ٹرومین کا بورڈ وہاں لگا رہے گا جب تک میں ٹرومین کا نام لگا کے رکھوں گا مجھے ہر سال ایک لاکھ روپے دینے اور آنے والے وقتوں میں وہ پیسے بڑھا بھی سکتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے بات تو اچھا اب مزے کی بات ہے عام انسان تمام ہر گزرنے والا سمجھے گا یہ ٹرومین کی برانچ ہے آکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے یہ برانچ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ گوڈویل نہیں بیٹا یہ روائلٹی کیلاتی ہے یہ روائلٹی یہ روائلٹی پے کریں گے ہم انہیں صحیح ہے ہم فرنچائز بھی بن سکتے ہیں فرنچائز الگ ہوتی ہے ہم یعنی ان کو روائلٹی پے کریں گے ان کے اچھے نام کی ہم انہیں پیمنٹ کریں گے لیکن وہ اپنے پاس گوڈویل ڈیبٹ نہیں کریں گے وہ کیش ڈیبٹ کریں گے اور اپنی انکم کریڈٹ کرتے ہیں ہر سال ٹھیک ہے اچھا اب کام کے بعد کیا ہے بچوں پر سر یہ تو گوڈویل ہوئی نا ہم گوڈویل کیوں نہیں کریں گے نہیں گوڈویل کیا ہوتی ہے گوڈویل ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم کیونکہ ہم اپنے آپ اسی جگہ پہ بزنس کر کے دیکھ لو آپ جتنا منافع پہلے سال کماؤگے یہ اس کا دس گناہ ہم آج کمارے ہیں صحیح جی منال آپ نے بالکل صحیح بات کر دی صحیح تو کومل سمجھ میں آئی میری بات تاشفہ آگئے ہیں آپ مبارک تینکیو سو مچ آپ آگئے ہیں میں آپ کا نام دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا گوڈویل تو یوز کرنے کو کہتے ہیں ہاں بولو سر آپ نے کہا تھا گوڈویل تو ہمارا کہنا ہے اچھا نام ہوتا ہے تو اپنے ٹو مین والے اپنے اچھا نام ہمیں دے رہے ہیں تو یہ تو گوڈویل ہی ہوئی گوڈویل والے ٹو مین والے اپنا اچھا نام ہمیں استعمال کرنے کے لئے دے رہے ہیں تو بھائی بات یہ ان کا اچھا نام انہیں فائدہ پوچھائے گا ہمیں پوچھائے گا سر ایک سوال ہے ابھی 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 لے رہا ہوں سوال ایک منٹ ون بے ون ہمیں پوچھائے گا ہاں انہیں بھی فائدہ پوچھائے گا ہمیں بھی فائدہ پوچھائے گا اسی لئے ہم ان کا نام خرید رہے ہیں نا تو وہ تو اپنے پاس گوڈویل ریکارڈ کریں گے نا ہم نہیں کریں گے پر وہ تو کریں گے وہ گوڈویل کب ریکارڈ کرتے ہیں یہی تو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے ٹرومین والے اپنے پاس اپنی گوڈویل تب ریکارڈ کرتے ہیں جب وہ اپنا بزنس کسی کو بیچیں یا وہ اپنے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائیں اس شرط پہ وہ کہیں کہ تم ہمارے بزنس میں آ رہے ہو صحیح ہے تم ہمارے بزنس میں آ رہے ہو تم اکیلے کر کے دیکھ لو کوچنگ چلا کے تم اتنا منافع نہیں کما سکتے تو تم بزنس میں پانچ لاکھ کے بجائے جو ہے مالک پانچ لاکھ کے بنو گے لے کر آو بیس لاکھ تو ہم کہیں گے اچھا بھائی پانچ لاکھ کا مالک بنا رہے ہو بیس لاکھ روپے لے رہے ہو تو اپنے اچھے نام کے پیسے لے رہے ہو وہ ہے گوڈویل یہاں پہ وہ پروفٹ وغیرہ کی بیسس پہ تھوڑی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو بس ہمارا نام استعمال کریں گے صحیح ہے ڈیفرنس سمجھ آ رہا ہے گوڈویل جو ہے اصل میں آپ لوگ گوڈویل سمجھتے ہیں صرف اچھے نام کو گوڈویل صرف اچھا نام نہیں ہوتی میں نے آپ کو پارٹ ون میں بھی بتائی یہ بات پارٹ ٹو میں بھی بتائی ایبزورپشن ایمیلگامیشن کے وقت بھی بتائی کہ جب کوئی میں نے شاید میں مثال دیتا تھا اب آپ سنیں گے تو آپ کو یاد آئے گا میں کہتا تھا آپ بن کباب کی دکان کھول لیں صحیح ہے تو جو بن کباب کی دکان تو آپ پہلے سال منافع کمائیں گے اور دو سال تیسرے سال چوتھے سال اب چار سال میں آپ جو منافع کمائے ہیں کوئی آپ کے برابر میں نئی بن کباب کی دکان لگائے گا تو وہ اتنا منافع کما نہیں سکتا جو آپ چوتھے سال میں کمائے ہیں ایسا ہی ہے اب وہ اتنا منافع کمائے سکتا اچھا تو پھر اب اگر آپ اس کو بولیں کہ بھائی تم نہ ایسا کرو نئی دکان نہ کھولو تم ہمارے کاروبار میں پیسے لگا لو اور ہمارے ساتھ مالک بن جاؤ تو اب آپ اس سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں تو وہ ہوتی ہے آپ کے بزنس کی گوڈویل ایک گوڈویل بسکلی آپ کا ایکسٹرا پروفٹ کمانے کا نام بھی تو ہوا نا آپ کے بزنس کا اچھا نام صرف کس سے ہوتا ہے مطلب بزنس کا اچھا نام کس ویہے سے ہوتا ہوگا کہ خوبصورت سا نام لکھا ہوئے کیوں بھئی مریم پرویس کیا بزنس کا خوبصورت سا نام لکھا ہونا اچھا نام کیا لاتا ہے بزنس کا اچھا نام ہوتا ہے اس کی اچھی پرفارمنس اگر کوئی بزنس پروفٹ میں ہے تو یقیناً اس کا اچھا نام ہے مارکٹ میں اور ہر شخص چاہے گا اچھی ریپوٹیشن ہے نا اچھی ریپوٹیشن بزنس کے اچھے ریپوٹیشن کس سے بنتی ہے بزنس کے اچھے پروفٹ انویسٹر کے پوائنٹ آفیو سے بتاؤ بزنس کا اچھا پروفٹ کمانے کی وجہ سے بنے گی نا بزنس اچھا پروفٹ کمائے گا ہاں وہ پروفٹ ہی کمانے کا نام ہے پروگریس سے ابھی بھی کنفیوجن ہے تو سوال کر سکتے ہیں جی اب آپ کاشان سوال کر لیں محمد کاشان اب اگر آپ سوال ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں جی بھائی آپ نے انویٹ کر کے سوال کیا تھا نا تو اب اگر سوال ہے تو ٹھیک کلئر ہو گیا اچھا اب آگے بڑھتا ہوں دیکھو بھئی بچوں مزے کی بات یہ تم لوگ مجھے ایسے سوالوں میں گھیرے جا رہے ہو جو کہ ہم نے پڑھنے ہی نہیں ہے میں تو اپنے کونسپٹ کلئر کرنے کے لئے آپ لوگوں کو یہ سب بتا رہا ہوں ہم نے یہ سب نہیں پڑھنا جس طرف آپ جا رہے ہو لیکن میں آپ کو کیسے منع کر دوں کہ آپ اس طرف نہ جاؤ آپ کا حق ہے سوال کرنے کا اور آپ بہت اچھا کر رہے ہو سوال کر کے اپنے کنفیوجن کو دور کرنا آپ کا رائٹ ہے بیسک آپ نہیں کنفیوجن دور کرو کہ فائدہ نہیں ہوگا پڑھنے کا بہت اچھا کر رہا ہے آپ سوال کر رہے ہو لیکن اب میری بات سنو بات یہ ہے میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی دیر سے کہ عام انسان ٹرو مین جہاں بھی کھلا دیکھے گا وہ کہہ گا واہ بھئی واہ سر اجاز تو بڑی ترقی کرنے ہے سر اجاز کا پہلے یو پی موڑ پہ ایک کوچنگ تھا پھر انہوں نے علامیت پہ کھول لیا پھر انہوں نے فائیو سٹار پہ کھول لیا اب انہوں نے کے ڈی اے پہ کھول لیا ان کا تو بزنس بڑا بڑا ہے ماشاءاللہ ہر انسان کہے گا یار ٹرو مین کی برانچ ٹرو مین کی برانچ لیکن مزید کی بات ہے اکاؤنٹنگ ٹرو مین کی برانچ کب کہے گی یہ سنیے گا اکاؤنٹنگ کہے گی کہ اگر فائیو سٹار الحمید حیدری پہ جو آفیس کھلا ہے جو ٹرو مین کھلا ہے اس میں سر اجاز نے ایک پائی بھی نہیں لگائی وہاں سارا کا سارا پیسہ یوپی موڑ کے مین جو یوپی موڑ کا کوچنگ تھا پہلا وہاں سے پیسے بھیجے گئے ہیں وہاں سے فننیچر بھیجا گیا ہے ساری چیزیں کہاں سے بھیجی گئی ہیں یوپی موڑ سے سر اجاز اپنے گھر سے ایک روپیہ بھی نہیں لائے سر اجاز اپنے گھر سے ایک روپیہ بھی نہیں لائے اور کوئی وہاں اس جگہ کا کوئی نیا مالک بھی نہیں ہے سر عمران بھی نہیں ہے پھر کیا مطلب ہوا سر میرے پیارے بچوں میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں عام انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار اس جگہ کا مالک کون ہے وہ کہتا ہے ساری برانچز ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس جگہ کا مالک ہے لیکن اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے کہ برانچ وہ ہے برانچ اصل میں وہ ہے جس میں کسی انسان کے پیسے نہ لگے ہیں بلکہ برانچ کسی آفیس کے حصے کو کہتے ہیں برانچ کا مطلب شاخ ہے نا شاخ تو اس کا مطلب ہے آپ کے آفیس کی ایک شاخ تو آفیس کی شاخ کو کنٹرول بھی کون کرے گا آفیس کی شاخ کو کنٹرول بھی کون کرے گا بھیجو جواب آفیس والے سر بلکل نئی شہر یار بھائی اونر نہیں کرے گا اونر کنٹرول کر رہا ہے کسے ویسے تو دیکھو ویسے تو حقیقت میں دیکھا جائے تو سارا کا سارا کنٹرول اونر کئی ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ اونر کی اجازت کے بغیر ہم دوسری جگہ پہ برانچ کھول نہیں سکتے نا اگر اونر سارا کا سارا پروفٹ ہر مرتبہ اٹھا اٹھا کے لے جائے اپنے گھر کیوں بھئی بچوں سب بچے سن رہے ہیں اگر ہر سال ہونے والا پروفٹ اونر اپنے گھر اٹھا اٹھا کے لے جائے کاروبار میں ایکسٹرا کیش چھوڑے ہی نہیں کرسیاں پرانی خراب ہوں بیج دے مطلب کچھ بھی ایکسٹرا نہ رکھے جو پروفٹ ہو ہر مہینے اٹھا کے اپنے گھر اپنے گھر اپنے گھر اپنے گھر کے خرچے چلا رہے تو بھائی پھر ٹرو مین کے یوپی موڑ والے کیمپس میں ہمارے پاس اتنی پیسے ہوں گے کہ ہم اپنے روزانہ کے خرچے چلا سکیں بجری کا بل دے سکیں کرایہ دے سکیں اور ملازمین کی تنخواہ دے سکیں کیا خیال ہے اگری کرتے ہو لیکن اگر سر اجاز ہر مہینے وہاں سے پیسے نہ نکالیں سر اجاز ہر مہینے اگر وہاں سے پیسے نہ نکالیں اور پروفٹ کو وہیں پڑے رہنے دیں تو ان کے کیپٹل میں ہوتا رہے گا اضافہ اگری آواز آرہی ہے نا ان کے کیپٹل میں ہوتا رہے گا اضافہ ان کا کیپٹل بڑھتا رہے گا اور بزنس میں کیش میں بھی ہوتا رہے گا اضافہ بینک بیلنس بھی بڑھتا رہے گا فرنیچر بھی زیادہ ہو جائے گا چیزیں بھی زیادہ ہوں گی اب سر اجاز کہیں یار میرے پاس بزنس میں آلڑی اتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ مجھے ایک اور جگہ اگر ٹرومین کھولنا پڑے تو مجھے اپنے پاس سے ایک روپیہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا سر پھر وہ والا آفس کیسے کھولے گا وہ نیا ٹرومین کیسے کھولے گا جو یہاں یو پی موڑ پہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں یہاں سے پیسے لے کے جائیں گے ایک جگہ قرائے پہ لیں گے فائیو سٹار پہ ہیدری پہ یہاں سے کچھ ڈیسک لے کے جائیں گے وہاں رکھ دیں گے جی ایکزیکلی یعنی جو پیسے میرے پاس یہاں یو پی موڑ کیمپس پہ ہیں یہاں کی پلاسٹک کوٹنگ کرنے کی مشین وہاں لے جا کے رکھ دوں گا یہاں چھے کمپیوٹر ہیں دو وہاں لے جا کے رکھ دوں گا سمجھ آریے میری بات اس کا مطلب ہے اب مجھے سوچ سمجھ کے بتاؤ وہ جو برانچ بنی وہ کس نے بنائی وہ جو نیا نیا ٹرومین بنا وہ کس نے بنایا سب کچھ مالک کی مرضی سے بن رہا ہے لیکن سوچو وہاں ساری چیزیں کہاں سے گئیں وہاں ساری چیزیں یوپی موڑوں سے گئیں تو اس کا مطلب ہے وہ جو نیا آفس بنا وہ جو فائیو سٹار ہیدری پہ ہم نے ایک نیا کوچنگ کھولا اس کا حقیقت میں مالک کون ہوا وہاں سب کچھ کہاں سے جا رہا ہے مالک تو اپنے گھر سے لاکے کچھ بھی نہیں دے رہا مالک مالک تو کہہ رہا ہے میں پچاس لاک روپے کا مالک ہوں وہ پچاس لاک کا ہی مالک ہے بزنس میں دس لاک روپے کیش پڑا ہے چھ لاک روپے لے آ کے ہم نے مالکہ دیا اس کا مطلب یہ ہوا پیارے بچوں سمری پیش کرنا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا جب بزنس کا اونر ایک ہی ہو یا چار ہوں یا چھے ہوں یا آٹھ ہوں لیکن وہ جس جگہ کے مالک ہوں وہ اس جگہ سے کوئی نیا آفس بنائے اور اس نیا آفس میں کوئی بھی شخص پیسے نہ لگائے کوئی بھی اپنے گھر سے پیسے نہ لائے اور وہاں کوئی نیا شخص بھی آ کے مالک نہ بنے بلکہ وہ جو نیا والا کوچنگ سینٹر کھلے نیا والا آفس کھلے اس میں سارا کا سارا پیسہ فرنیچر مشینری بیلڈنگ ایکوپمنٹ پرانے والے آفس کے پیسوں کی مدد سے خریدا جائے پرانے والے آفس سے اٹھا کے لے کے جائے جائے تو ایسی صورت میں جہاں سے پیسے جا رہے ہیں جہاں سے فرنیچر جا رہا ہے جہاں سے مشینے جا رہی ہیں اس کو کہا جاتا ہے ہیڈ آفس مین کیمپس بھی کہتے ہیں اسے ہیڈ آفس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پر جا رہا ہے جہاں پر جا رہا ہے اسے کہتے ہیں برانچ اسے کہتے ہیں برانچ تو ایک آفس کی ایک سے زیادہ برانچز بھی ہو ایک آفس کی ایک ہیڈ آفس کی ایک ہیڈ آفس کی ایک سے زیادہ برانچز بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ بینکس کی آپ دیکھتے ہیں کہ سو برانچز دیل سو برانچز دو سو برانچز حبیب بینک کی ساڑھے ساتھ سو برانچز تو حبیب بینک مین ہے مین ہیڈ آفس کہاں اکثر بچوں نے دیکھا ہوگا کراچی کی مشہور بیلڈنگ گول والی جو بیلڈنگ ہے ٹاور پر بہت پرانے زمانے کی بنی ہوئی نا سب سے ہائی ایس بیلڈنگ کلاتی تھی اب تو خیر اس سے بھی ہائی ایس بیلڈنگ بن چکی ہے اور جی آئی آئی چندریگر روڈ پر بلکل صحیح شہریہ اب وہاں پہ ایم سی بی کا ٹاور بھی بن گیا ہے وہ بھی بہت دنچ ہے اور بڑے بڑے ٹاور اسی طرح بہری آئیکن بن گیا اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھئے یہ ہے ان تمام باتوں کہ اللہ کرے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں کہ بھائی عام انسان تو دیکھتا ہے ٹرومین 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 بولتا ہے ساری برانچز کھل گئیں ماشاءاللہ صحیح ہے اور جس کو پتہ نہ ہو کہ کون سوالہ سب سے پرانے ہیں تو وہ تو یوپی موڑو والے کو بھی کہہ گا یہ بھی برانچ ہے کیا خیال ہے وہ تو یوپی موڑو والے کو بھی کہہ گا برانچ ہے لیکن مزے کی بات ہے میں نے کہا اگر مالک الگ الگ ہوں ہر جگہ کے تو اکاؤنٹنگ اسے برانچ نہیں سمجھتی اکاؤنٹنگ اسے الگ الگ بزنس کہتی ہے یہاں کے مالک سر اجاز وہاں کے مالک سر امران تو وہ سر امران کا بزنس ہے وہاں کا کیپٹل امران عمران کے پیسے لگے ہیں وہاں پہ بے شک عمران ٹرومین کا نام استعمال کر رہا ہے ٹرومین کو کچھ پیسے دے رہا ہے وہ چاہے تو ٹرومین کا نام ہٹا دے دو سال کے بعد تین سال کے بعد اپنا نام لگا کے بیٹھے جائے کیا خیال ہے لیکن اچھا سر اور اگر وہاں پہ سر اجاز بھی تھوڑے سے پیسے لگائیں آپ بھی لگائیں اور کچھ اور لوگ بھی لگائیں تو ایسی صورت میں وہ پارٹنرشپ ہو جائے گا نیا بزنس ہے پھر بھی وہ نیا بزنس ہے کیوں کیونکہ وہاں پیسے وہاں پیسے سر اجاز بے شک اس والے کیمپس سے بھی لگائیں لیکن وہاں اور لوگ بھی شامل ہو گئے تو وہ ایک نیا بزنس ہو گیا سر اجاز کا یہ والا بزنس کیلائے گا سول پروپرائیٹرشپ اور جو سر اجاز نیا والا کھولیں گے وہ بن جائے گا پارٹنرشپ کیا خیال ہے اب سمجھ بھی آ رہا ہے بس سن بیٹھے وہ سارے آ رہا ہے سر سمجھ آ رہا ہے سمجھ آیا آ رہا ہے بہریوٹی یہ والا سیشن ختم ہونے والا ہے دو منٹ باقی ہیں ایک اور سیشن کریں گے چالیس منٹ کا انشاءاللہ اس کے بعد کلاس آف کریں گے اور تیسرا سیشن سٹارٹ ہوگا اس میں صرف وہی بچے آئیں گے صرف وہی بچے آئیں گے جن کو انسٹالمنٹ سیل سے ریلیٹڈڈ کوئی سوال پوچھنا یا کنفرم کرنا ہے چند پڑھے لکھے بچے آگر آنا چاہے ہیں تو آ جائیں تو ہوگا یہ کہ اماؤنٹ ویریفائی کرنے میں ذرا سہولت ہو جائے گی ورنہ مجھے پورے پورے سوال سوال کرنے پڑھیں گے بٹ آپ اپنی سہولت دیکھتے آئیں گے ایک بچے کو پرابلم ہے تو یہ کہا جائے گا آخری منٹ میں ہم کوشش کر لیں گے آپ سے پوچھ لیں آخری منٹ میں ہم آپ سے کوشش کریں گے پوچھ لیں کہ کون کون آنا چاہتا ہے تیسرے سیشن میں صحیح ہے اگر ایک دو ہی بچے ہوں گے تو میں واتس ایپ گروپ کال کر لوں گا یا وہ مجھے گروپ کال کر لیں کیا خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نا پھر یہ سب ڈرائے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے ہاں جی سامیہ پوچھ رہی ہیں اکاؤنٹنگ میں اگر برانچ ایک ہو لیکن سب کے اندر لگ الگ ہوں تو اکاؤنٹنگ اسے بزنس بولتی ییس ایکزیکٹلی مثال کے طور پر میں میں یوں کہہ رہا ہوں ٹرومین کا یہ والا کیمپس ٹرومین کا یہ والا کیمپس یا ٹرومین کا یہ جو کوچنگ ہے اس کے مالک ہیں سارے جاس پھر ہیدری پہ کھولا مسٹر اے مالک بن گئے کیٹ یہ پہ کھولا اس کے مالک مسٹر بی بن گئے نام ٹرومین کا استعمال ہو رہا ہے اور ٹرومین والے فری میں نام نہیں دے رہے سارے جاس فری میں نام نہیں دے رہے ہاں بھے کھا نہیں رہا بھائی مسئلہ یہ کہ بڑے عرصے کے بعد آن لائن پڑھا رہا ہوں اور اس وقت پڑھا رہا ہوں اور صبح سے صبح سے تھک جاتا ہوں مطلب تو ہوتا کیا ہے لانسٹ ویک جب آپ لوگوں کی کلاس لیتی نا تو اتنی شدید نیند آ رہی تھی مجھے اللہ معاف کرے میں نے کہا بھے کوئی الٹا شیدہ نہ پڑھا دوں اور پھر آج مستقل بولنے کا کام ہے آپ دیکھ رہے ہو میرا تو اور سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف اسکرین اور تھیوری بھی نہیں ہے کیا خیال ہے تو میں نے کہا میں سو نہ جاؤں تو بھائیہ میں نے کچھ چیزیں اٹھا کے رکھ لی ہیں ایسی چھٹر پھٹر میں نے کہا کچھ نہ کچھ مو چلاتا رہا ہوں تاکہ مو بھی چلتا رہے دماغ بھی چلتا رہے سمجھ رہے ہو جی تب ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا اللہ کا لاکلا شکر ہے پسوالے صاحب کے لئے دعا کرنا ہے وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے بیٹا ورنہ آپ کو پتا ہے میں کہاں کھاتا ہوں کاشاند بھئی کلاس میں پڑھاتے ہوئے کبھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کھاتے پیتے ہوئے یہ گھر میں تنہی ہوتی ہے نا ذرا سنناٹا بھی ہو جاتا ہے جب میں سب کو بول دیتا ہوں خاموشی اختیار کرنا ہے اچھا بھائی چلیں جی بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں تو سمری یہ ہے کہ یہ مائک میں سے کھانی کی آواز بھی آتی ہے کیا اچھا مائک کو زیادہ سنسٹیو لگا لیا میں نے ہے وہ اصل میں موہ کے بہت قریب ہے اچھا جی آ رہی ہے اب ہے جی بھی لگ رہا ہو تم لوگوں کو کیا سر پڑھا رہے ہیں چبل چبل کھا رہے ہیں اچھا اندازہ ہو رہا ہے چلو آخری منٹے بات ختم کرتے ہیں برانچ